اور ہربجن سنگھ کے بیان کے بعد کامران اکمل نے اپنے بیان پر معافی مانگ لی ہے سکھ سمرائے سے کامران اکمل نے معافی مانگی ہے بہت ہی بے تکا بیان اور بہت ہی ایک بچکانی حرکت ایسی حرکت جو مطلب ایک نلائکی کر سکتا ہے لیکن بھائی ہربجن سنگھ ابھی بھی گصے میں ہے ان کا گصہ ابھی بھی نہیں اترا ہے اور ان کا گصہ جائز بھی ہے تو اس تو کامران اکمل نے جو ارشدیب سنگھ کے بارے میں اور سکھوں کے بارے میں بڑا واہیات بڑا گھٹیا بڑا سی کٹیگری کا جو کمنٹ کر رہا تھا پاکستان کے سابق اوپننگ بلے باز کامران اکمل نے لائیو شو میں سکھوں کا مزا کھڑا دیا بارہ بچ گئے ہیں بارہ بچ گئے ہیں آخری ورد کے لیے سولہ سکران تو بہت ہے کسی سکھ کو نہیں دینا چاہیے بارہ بجے کسی سکھ کو نہیں دینا چاہیے بارہ بجے یہی سمجھ ہے تجھے سکھوں کے بارے میں کمران اکمل کتنی گھٹیا سوچ ہے تیری پہ کیا تیری پیدائش انگریجو نے کیا ہے کہ تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ سکھ کوم ہے کیا میں بتاؤں تجھے سکھ کوم کیا ہے سکھ کوم بھارت کا ایک ابھیناگ ہے جس پہ ہر بارتی گرف کرتا ہے تینشن مطلو اندوستان کے مسلمانوں اور سکھوں یہ صرف ہندووں کے نہیں یہ پوری دنیا کے دشمن ہے یہ انسانیت کے دشمن ہے اور جب تجھے بھارت کی جنتہ بتائے گی دکھائے گی کہ تیری جھگے کا ہے تو تو مافی مانگے گا پر تیری مافی ایکسپٹ نہیں ہے جب تک تو اپنا مو کالا کر کے سوچل میڈیا پہ یہ ویڈیو نہیں بناتا اور یہ نہیں بولتا کہ بھارت ماہتا کی جائے اور سکھ کون زندہ بات بول اور پھر ہم بھارتے سوچیں گے کہ تیرا کیا کیا جائے مافی دی جائے یا نہیں دی جائے بجن سنگھ کے میدان میں آنے کے بعد ہر بجن سنگھ نے ان کو کڑک رپلائی کیا ہے کامران اکمل کو اور انہوں نے مافی بھی مانگ لی ہے کامران اکمل نے نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا پاکستان کی بربادی میں جی ہاں تو آج کی بربادی کچھ اس طرح ہے کہ پاکستان کے ایک پورپ گرگیٹرن نے اپنی لائپ ٹی وی سو پر بیٹھ کر بھارتی سکھوں کا اس طرح مجاگ بنایا جس کے بعد مانوس ساری دنیا کے سکھ پاکستان پر ٹوٹ پڑے جی ہاں تو ہوا کچھ یوں ہے کہ بھارت اور پاکستان کے میچ کے دوران جب پاکستان کو جیتنے کے لیے ایک اوور میں سولہ رن چاہیے تھے تب بھارتی ٹیم کی طرف سے اکشدیف سنگھ اوور لے کر آتے ہیں تب ہی پاکستان کے پورپ گرگیٹر کامران اکمل نے اکشدیف سنگھ کا مجاگ اڑاتے ہوئے کہا کہ بارہ بچ چکے ہیں اور بارہ بجے کے بعد کسی سکھ کو اوور نہیں دینا چاہیے بس پھر کیا تھا بھارتی میڈیا اور بھارت کے پورپ گرگیٹر ہر بجن سنگھ نے کامران اکمل کو اس کی اصلی اوقات یاد دلا دی جس کے بعد کامران اکمل نے بھارتی سکھ کمیونٹی سے مافی بھی مانگی دوستو اب سے چھوڑیے ہم پہلے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں تو دوستو کامران اکمل نے اپنی گلتی کی مافی مانگ دی کونسی گلتی جب ہندوستان ورسز پاکستان کا میچ ہو رہا تھا کامران اکمل ٹی وی چینل پر بیٹھ کر انہوں نے سکھ کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے ایک بہت بڑا شبد یوز کیا تھا جو سکھ لوگوں کو جو ہے وہ بہت بری بات ہے کیونکہ کہ بارہ بچ گئے ان کو اوور نہیں دینا چاہیے یا پھر جو بھی ہے ایک چیسی لیکن بھائی ہربجن سنگھ کے میدان میں آنے کے بعد ہربجن سنگھ نے ان کو کڑک رپلائی کیا ہے کامران اکمل کو اور انہوں نے مافی بھی مانگ لی ہے کامران اکمل نے لیکن ہربجن سنگھ نے ایک نیا ٹویٹ کرتے ہوئے منشن کیا ہے سارے پاکستانی جو ایکس کرکٹر ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ ہار کو ایکسپٹ کرو ہار کو وار نہ بناو اور ہار کو ریلیجن میں تبدیل نہ کرو دوستو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کل جو ہے یہ بات تو کل سامنے آئی تھی لیکن کی انہوں نے تبتی جب ہندوستان ورسز پاکستان کے جب میچ ہو رہا تھا تو کامران اکمل نے جو ہے وہ ٹوی چینل پہ پورے سکھ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا بھائی آپ کو پتا یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں پاکستان کی طرف سے کبھی یہ پوری دنیا کی جیت اسلام کی جیت بتا دیتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں لیکن ہارنا ان کا کنفرم ہوتا ہے ہارتے یہ ضرور ہے لیکن بھائی ہربجن سنگھ ابھی بھی گصے میں ہے ان کا گصہ ابھی بھی نہیں اترا ہے اور ان کا گصہ جائز بھی ہے جہاں پر یہ پاکستانی لوگ اکثر بولتے ہیں نا کہ ہم ہندوستان کے سکھ اور مسلمانوں سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہارنے کے بعد وہ پیار کہاں چلا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایک سکھ کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے ہندوستان کے ٹیم میں اور پوری ٹیم کو چھوڑ کر جو ہے اس پر آ کر لپٹ پڑے اور اس کے پورے کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا لیکن دوستو اینیوے ہربجن سنگھ نے اور بہت سارے کرکیٹر جو ہے ہندوستان کے وہ لوگ بیچ میں آئے ہیں اور یہاں پر یہ بات کپی حد تک آگے جا چکی ہے اور میرے کیال سے دوستو کہ اب پاکستان کا لاسٹ ٹائم آ گیا ہے بہت سارے لوگ اب آئی سی سی کو کمپلین بھی کریں گے اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے بعد کہ یہ لوگ اکثر اپنے ٹی وی چیننلز پر بیٹھ کر جو ہے وہ ریلیجنز کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور بری بری باتیں کرتے ہیں یہ سب جو ہے سکھ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا یہ سب ہندووں کے ساتھ نہیں ہوتا یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب افغانستان میں لڑائی چل رہی تھی اس ٹائم کچھ سال پہلے تو شارجہ کے گراؤنڈ میں پاکستانی فینس کڑے ہو کر اور طالبان زندہ آباد کے نعرے لگا رہے تھے